موسیقی آج ہم بنانے جائیں گے مسالہ عربی بہنگن سب سے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے تین سے چار ٹیبل سپون تیل لمبے بہنگن کٹے ہوئے اس طرح سے دھائی سو گرام اور پانی میں رکھے ہوئے تاکہ کالے نہ پڑیں عربی کو چھیل گر اور ہم نے لمبا کٹ لیا ہے تھوڑا سی موٹھی یہ ہمیں پانسو گرام چاہیے نمک ساوا ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون حلدی آدھا ٹی سپون لال مرچ پاوڈر آدھا ٹی سپون اور گرم مسالہ آدھا ٹی سپون آپ گڑائی کو میڈیم فلیم پر رکھیں گے میڈیم ہیٹ پر اور تیل ڈالیں گے تیل ڈال کر ہم تیل کو گرم کریں گے اور جب تیل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم عربی ڈال دیں گے تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے عربی ڈال دیں گے اور عربی کو اچھی طرح سے ایک بار ہلا دیں گے اب اس میں ڈالیں گے ہم نمک اور دھنیا پاوڈر پھر گرم مسالہ اب لال مرچ اور آخر میں حلدی اب چونکہ یہ سارے سوکھے مسالے ہیں ہم نے اس میں کوئی پانی نہیں ڈالنا کچھ نہیں ڈالنا تو اسے اچھی طرح سے اس کو سٹر کرنا ہے تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح سے کوٹ ہو جائیں اور مکس ہو جائیں عربی کے ساتھ میں ایک بار ہم نے اچھی طرح سے اس کو ہلا دیا تو اس کو ڈھک کر ہم اس کو پکائیں گے اور اس کو تب تک پکانا ہے جب تک عربی جو ہے وہ تھوڑی سی گل نہیں جاتی پوری نہیں تھوڑی سی تو عربی ہماری مسالوں کے ساتھ میں اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈھکن سے ڈھک دیں گے اور پکنے دیں گے فلیم لو ہے یاد رکھیے فلیم کو ہم نے لو پہ رکھنا ہے بیچ بیچ میں ہم نے عربی کو چیک کرتے رہنا ہے ڈھکن اٹھا کر اور اس کو تھوڑا سا ہلا بھی دینا ہے سٹر بھی کر دینا ہے تب تک جب تک کہ یہ تھوڑی سی گل نہیں جاتی یہ بہت ایزی ریسپی ہے لیکن صرف دھیان یہ رکھنا ہے کہ عربی گل جائے تھوڑی سی پھر بھینگن ڈالنے ہیں سو ہماری عربی اب تھوڑی سی گل چکی ہے ہم اب بھینگن جو کٹے ہوئے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو بھی اسی طرح سے جیسے ہم نے عربی کو کوک کیا ہے اسی طرح سے کرنا ہے تو عربی اور بھینگن کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر کے پھر اس کو ڈھک کے رکھ دینا اور کوک کرنا ہے پہلی کی طرح بیچ بیچ پہ ہم ڈھکن کو اٹھا کر سبزی کو چیک کریں گے جب تک یہ بن نہیں جاتی ڈھکن اٹھا کر اور پھر ڈھکن دوبارہ لگا دیں گے ہلا کر سبزی کو اور تب تک اس کو چلائیں گے یا کوک ہونے دیں گے جب تک یہ سبزی تیار نہیں ہو جاتی ہماری سبزی تیار ہے یہ مسالے والی عربی اور بھینگن کی سبزی آشا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے ضرور بنائیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی تانکس و وچنگ have a nice day and do share this recipe please share کریں اسے thank you